بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ سب کو خوش آباد رکھے آج جو ریسپی ہے آپ کو پتہ چلی چکا ہوگا کہ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ریڈ چلی چکن جو کہ بہت اچھا بنتا ہے اس سے پہلے کہ ریسپی کی طرف بڑھوں آپ سے ریکویسٹ ہے نکیز کچن اینڈ ویلوک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو دیکھنے کو مل سکے بان لیسٹ چکن لے لیا ہے میں نے ون کے جی اور اس کو میں سرکے اور نمک سے دھو کے اچھی طرح تو یہ میں نے اس طرح کیوب کٹ کر لیا چھوٹے نہیں درمیانے سائب کے کیوب کٹ کرنے آپ نے تو پھر آپ کی ریسپی بہت اچھی بنے گی ٹھیک ہے ریڈ چلی چکن بہت مزے کا بنتا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اگر آپ اس طریقے سے ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو شیئر کر دیا کریں یہاں پہ میں نے فریش گارلک اور جو ہے نا جنجر دونوں ان کا پیسٹ وہ میں ایڈ کر دوں گی اور ایک ٹیبل سپون بھر کے اچھی طرح ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں میدہ ایڈ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی بھر کے میں نے اس میں کارن فلور ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کارن فلور ایڈ کیا دیا ہے ٹیبل سپون جو میدہ ہے نا وہ جو ہوتا ہے نا میدہ وہ فلور وہ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں یہاں پہ میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ہاف ٹیبل سپون ایک ادد انڈا ریسپی کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور سکپنے کرنی تو پھر انشاءاللہ آپ کی ریسپی اچھی بنے گی یہاں پہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکہ وائٹ وینیگر ایڈ کر دیا ہے جو کہ چکن کو ٹینڈر بھی منائے گا اور چکن کی جو سمیل ہے اس کو بھی ختم کر دے گا ویسے تو آل ریڈی الحمدللہ کوئی سمیل نہیں کیونکہ میں چکن اس سے دھو چکی ہوں اچھے سے اور اس پوائنٹ پہ میں نے یہ اس میں ووسٹر شائے شاوس جو ہوتی ہے وہ میں نے ایڈ کی ہے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون بہت زبردست ٹیسٹ آتا اس کا ون ٹیبل سپون اس میں یہ میں نے سویہ سوس ایڈ کر دیئے یہ بلکل یہ جو چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں ان طریقوں سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بہت ہی زبردست چلی چکن ریڈ چلی چکن بن کے تیار ہوگا یمی سا جوسی اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس طرح سے مکس کریں کہ سارا ان کا جو سپائس ہیں وہ ان کے اندر چلے جائیں اس کو میں چھوڑ دوں گی آپ اگر یہ بنانے کے لیے ویسے تیار ہے لیکن اگر آپ اس کو ریسٹ دینا چاہتے ہیں تو 30 منٹ کے لیے آپ ریسٹ بھی دے سکتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا میرے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ریسٹ دے لیتی ہوں اتنی دیر میں ہم دوسرا بیٹر تیار کر لیتے ہیں اس کے مختلف جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہم بنائیں گے ڈیفرنٹ ٹیسٹ بلکل انشاءاللہ آپ کو پسند آنے والا ہے یہ میں نے بلکل تھنڈا یخ پانی لے لیے تین پارٹ ہیں یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس کا جو میں بنا رہی ہوں اب ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دی اپنا چکن اب ہم اس کا لکور تیار کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے بلکل چل وارٹر لے لیا ون کپ اس میں یہ میں سوے سو ایڈ کر دوں گی تھری ٹیبل سپون میرا ٹیبل سپون ذرا تھوڑا چھوٹا ہے بہت بھر ایڈ کری تو اس لیے میں نے اس میں تھری ٹیبل سپون ایڈ کی اور اب اس میں میں ہاتھ سو ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے ہاتھ سو ایڈ کی ہے ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں میں نے کیچپ ایڈ کی ہے اس کو مکس کر لیا اچھے سے ویسک کی مدر سے کر لیں آپ یا آپ ویسے کر لیں کیونکہ یہ سارا ہے تو لکورڈ تو بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں نے بلیک پیپر ایڈ کی ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں ریڈ جو ریگولر مرچیں ہوتی ہیں نا چیلی پاوڈر چیلی پاوڈر وہ ایڈ کی ہے نمک اس لیے نہیں اس میں ایڈ کیا کیونکہ سوی ساوس میں آلرڈی نمک ہوتا ہے اور بلکل تھوڑا سا ایک پینچ نمک ایڈ کی ہے اور یہاں پہ میں کورن فلور ایڈ کیا اس میں ڈیڑھ سپون ون ایڈ ہاف سپون اور ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے میدہ ایڈ کر دی ہے اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس آپ نے اچھی سے کر نی ہے تا کہ کوئی لنس نہ رہ جائیں کون فلور کے لنس بنتے ہیں میدے اور کون فلور کے تو آپ نے اس لیے اچھا س ویس کر کے اب اس کو میں نے الگ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا جو میرینیٹڈ چکن تھانا وہ بلکل فرائے ہونے کے لیے تیار ہے اس کو میں فرائے کر لوں گی جو س ان کے اچھے سے اندر جو ہے تو میں نے پین میں میں اویل ڈال دیا اور اس کو ہم گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا اچھے طرح دوبارہ سے ایک دفعہ پھر مکس کر لیں تا کہ آپ کا جو ہے س پائس ایک جیسے مل جائیں اویل گرم ہو گیا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے چکن یہ دیکھیں جب اس طرح سے بابل آنے لگ تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا temperature بلکل آ لیبل کر اور س تین منٹ آپ نے ایک طرح سے چکن کو پکانا اور تین منٹ س دوسری سائیڈ پہ یہ تین منٹ ہو چکے ہیں تو اب س س چیز کر دوں گی ہم نے اس طرح سے بنانا کی ہمارا وہ جو ہوتا نا بہت تین بننا چاہیے چکن چکن کو بڑا سخت سا اور چڑ چڑا سا ہو جاتا نا جو وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اتنا زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا بس گولڈن کلر اچھا سا آجائے تو آپ چکن کو نکال لیں باہر دیکھیں کلر تقریباً یہ ہو گیا ڈن ہو گیا اب اس کو سارے کو نکال لوں بہر بہت پیارا گولڈن سا کلر آ چکا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اس سے زیادہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ چکن جو ہے وہ سخت ہو جائے گا تو کھانے میں وہ والا ٹیسٹ نہیں آئے گا جو آپ کو چاہیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں سپورٹ کریں اور شیئر کیا کریں اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپ پہلے بہت سپورٹ کرتے ہیں بہت شکریہ اچھا یہ دیکھیں یہ کلر دیکھیں ماشاء اللہ یہ آ گیا اچھا سا گولڈن کلر گل بھی گیا چکن اندر سے اور اوپر سے سوفٹ بھی ہے اسی طرح میں سارا چکن فرائ کر لوں گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے یہ ہے بیل پپر گرین پیاز اور یہ سپرنگ آنین ہے اس کا گرین پورشن اور یہ ریڈ چیلی ہے یہ ریڈ چیلی آپ نے ایڈ کر نیا تو تب بھی آپ چیلی چکن بنے گا پیاز کو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا کیا کیپس کم بھی اسی طرح میں نے کٹ لیا گرین والی اور یہ سرخ مرچیں ان سے بنائیں گے اور اب میں نے پین لے لیا تو ہم اس کا جو اسیمبلنگ ہے وہ کرنی اب ہم نے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل آئیڈ کر دیا آپ چاہیں تو بٹر بھی آئیڈ کر سکتے آئل کو گرم ہونے دیں گے اچھے سے ایک سپریڈ کر لیں اپنے پین میں آئل تا کہ جب آپ اس میں ڈالیں تو وہ پین کے ساتھ سٹکی نہ ہو بیٹر اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے وہ جو لیکوڈ بیٹر تھا نا ہم وہ اس میں ڈال کے تو اس کو پکا لیں گے چی یہاں پہ سب سے پہلے جو چیز جائے گی وہ ہے فریش لیسن ادرک کی پیسٹ بان ٹیبل سپون اس کو ہلکا سا میں کلر دوں گی بہت زیادہ کلر نہیں دینا ورنہ وہ پھر جلے کی سمیل آئے گی دیکھیں اس کو کلر اس نے پکڑنا شروع کر دیا تو اب اس میں میں شملا مچ ایڈ کر دی اور جو سرخ مرچے ہیں وہ بھی میں ایڈ کر دی تھرٹی سیکنڈ کے لیے ان کو میں نے فرائی کی ہے سب کو اور اب میں نے جو ہمارا لکوڈ بیٹر تھا تیار کیا ہم نے یہ وہ میں ایڈ کر دیا اس میں پین میں ڈالنے سے پہلے آپ اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں دوبارہ سے ملا لیں اپنے لکوڈ کو تاکہ نیچے پیندے میں کچھ بھی جو ہے وہ رہ جائے اب ساتھ ساتھ آپ نے آنچ جب میں نے چکن فرائی کیا وہ بھی میں لو to میڈیم تھا اور اب میں نے یہ جو اس کا تیار کر ہوں یہ بھی میں نے جو ہے نا وہ یہ ہائی فلیم پہ میں نے کی ہے اور اب جتنا ٹھیک چاہیے تھا اتنا میں نے کر لیا اور اب اس میں میں چکن ایڈ کر دیا اپنا جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا نا وہ چکن ایڈ کر دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ الہمدللہ اب جو سپرنگ انین تھے گرین والے وہ میں تھوڑے سپرنگ کر دیا اوپر کچھ میں پہلے ایڈ کر دیا تھے آپ کچھ میں اوپر ایڈ کروں گی اور اب ہم اس کو یہ ہمارا بلکل دن ہو چکا ہے جب آپ نے چکن ڈال نا تو پھر آپ نے اس کو تو یہ اچھے سے مکس کریں ساتھ چھوڑنا نہیں آپ نے ساتھ مکس کرتے رہے چمت چلاتے رہے بہت ٹھیک نہیں ہونا چاہیے پھر وہ جب تھنڈا ہوتا تو وہ اور زیادہ کیونکہ آپ کو پتا کون فلور ہے تو وہ اور ٹھیک ہو جاتا ہے جب پڑھا رہے تھنڈا ہونے پہ یہ اب ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے یہ الحمدلللہ ہمارا ریڈ چلی چکن تیار ہے انشاءاللہ آئے آپ کو یہ پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ساتھ میں لگا ریڈ بیل آئیکن ضرور پیس کیا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو مل سکیں اچھی اچھی اور شیئر اور لائک کرنا تو مت بھولیں یہ پہ میں نے ڈال دیا تھوڑے سے میں سفیت تیل جو ہوتے ہیں وہ میں نے ایڈ کی اور پھر دوبارہ تھوڑا سا سپرنگ کر دیا گرین جو پیاز ہوتا ہے اس کا گرین والا پوشن یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارا ریڈ چیلی چکن بن کے تیار آپ اس کو بوائل رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اس کو شورما بریڈ ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ سادھا روٹی کے ساتھ بھی جو آپ کی چوئیس ہو جس طرح سے مرضی ٹرائے کریں اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو نکیز کی چین ویلوگ کو ضرور سپورٹ کریں ضرور سبسکرائب کریں چینل کو اور لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں کہ آپ کو کون سی ریسپی انشاءاللہ ضرور آپ کو دوں گی مجھے اور میری میں مل جاتی ہیں تو جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر